بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈ لائنس اومائکران ڈیلٹا سے نرم ہونے کا کوئی ثبوت نہیں بریٹش ایکسپورٹس کی وارننگ برطانیہ میں تیرانوے ہزار نئے انفیکشنز اومائکران پورے یورپ میں بجلی کی رفتار سے پھیل رہا ہے فرانس کے وزیراعظم نے دی وارننگ نوی ممبئی کے سکول میں اٹھارہ سٹوڈنٹس کووٹ پوزیٹف پورے ملک میں سات ہزار سے زیادہ نئے کیس یورپی ملک ویانہ باچیت میں وقفے سے مایوس ایران نے کہا سمجھوتے کا دار و مدار مغربی ملکوں پر ہے نابلس کے قاتلوں کو پکڑیں گے اسرائیلی وزیراعظم نے دی وارننگ حماس نے دی حملہ آوروں کو شاباشی جدہ کی ترقی کے لیے بیس بلین ڈالر کا ماسٹر پلان محمد بن سلمان نے کیا اعلان انڈیا اور سینٹرل ایشیا ملکوں کے بیچ تیسری سالانہ باچی تجارتی تعاون بڑھانے پر غور یوپی کا سیاسی ماحول گرمایا موڈی اور راہل نے کی رہ لیا پریانکہ نے پوچھا سات سال میں کیا کیا موسیقا 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 اسلامیک سینٹر اور مسجد رسٹیٹ آف آرٹ سیکیورٹی سیسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واتر فیلٹریشن پلان سپریٹ سلاٹر ہاؤس سویمنگ پور چیلڈنز پلی ایریا جیم انڈور گیمز جوگنگ ٹریک وسی بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% ڈاؤن پییمنٹ 70% ایزی انسٹالمنٹ پیارز ازیز کنسٹرکشن اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکے ہیدراباد کنگز ڈریم ویو سیٹی شہر ہیدراباد کے بیچ او بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گھٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر اٹ کارگو ائرپورٹ روڈ گیٹڈ کمیونیٹی وارٹر پائپ لائن ڈرین ایج ایلیکٹری سٹی بیٹی روڈ سے آرازتہ اپکے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار مخول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیئرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدراباد ہیڈ لائنگز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں بریٹش ایکسپورٹس نے کہا ہے کہ اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اومیکرون ڈیلٹا سے نرم ہو سکتا ہے امپیریل کالج لینڈن کی ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ اومیکرون پانچ گناہ زیادہ انفیکشنز پھیلاتا ہے لیکن بعض ایکسپورٹس نے کہا ہے کہ اب تک کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مناسب ڈیٹا موجود نہیں ہے یہ ریپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب برطانیہ میں اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے ملک میں تیرانوے ہزار سے زیادہ نئے انفیکشنز پائے گئے ہیں اومیکرون کی شکل سوٹ ایفریکہ میں پائی گئی تھی اور دنیا کے اسی سے زیادہ ملکوں میں پھیل چکی ہے فرانس کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ اومیکرون بجلی کی رفتار سے پورے یورپ میں پھیل رہا ہے اور اگلے مہینے کے شروع میں پورے فرانس میں چھا جائے گا وزیراعظم جین کیسٹوف نے ایک ایسے وقت یہ وارننگ دی جب فرانس نے برطانیہ سے آنے والے لوگوں پر سخت پابندیاں لگائی ہیں ساؤتھ کوریا میں کرونا وائرس کی وجہ سے ایک دن میں چورانوے جانے گئی ہیں یہ ایک دن کی اب تک کی سب سے زیادہ موتیں ہیں دارلکمہ سول میں ہاسپٹلز بھر چکے ہیں بتایا گیا کہ نو سو سے زیادہ مریضوں کی حالت نازک ہے انڈیا میں اومیکرون ویرینٹ زیادہ سخت ثابت نہیں ہوگا اور فیبروری تک پی کرے گا نیشنل کوویٹ سوپر مارڈل کمیٹی کے چیف ویدیا ساگر نے یہ بات بتائی ڈیوچے نے کہا ہے کہ اومیکرون تقریبا نوے ملکوں میں پایا گیا ہے اور ان ملکوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے جہاں زیادہ تر لوگ ویکسین لے چکے ہیں ایجپ میں اومیکرون کا پہلا کیس پایا گیا بتایا گیا کہ سوٹ ایفریقہ سے آنے والے تین لوگ وائرس کی اس شکل سے متاثر ہوئے انڈیا میں سات ہزار ایک سو پینٹالیس نئے کوویٹ کیس پائے گئے ہیں وزارت سہت نے یہ بات بتائی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آٹھ ہزار سات سو سے زیادہ مریض ٹھیک ہوئے اسی مدت کے دوران دو سو نوے موتیں ہوئیں اس دوران وزارت سہت نے بتایا کہ اب تک انڈیا میں ایک سو چھتیس کروڑ چھا سٹھ لاکھ ویکسین ڈوزز دے دیے گئے ہیں نوی ممبئی میں ایک سکول میں اٹھارہ سٹوڈنس کوویٹ پوزیٹف پائے گئے اس خبر سے بوم بھی محل چل مچ گئی وچو نے کہا ہے اومائکران کے کیسز دیر سے تین دیروں میں دگنے ہو رہے ہیں انڈیا کے اومائکران کیسز فی الحال ایک سو ایک ہیں حکومت نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غیر لازمی سفر نہ کریں اور بڑے اجتماعات یا گیادرنگ سے بچیں اور تہوار سادگی سے گھروں پر منائیں پاکستان کے کراچی شہر میں ایک دھماکے میں کم سے کم بارہ لوگ ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے یہ دھماکہ کراچی کے شہرشاہ علاقے کے ایک نالے میں ہوا جو بینک کے قریب ہے پولس عہددار زفر علی شاہ نے بتایا کہ بینک کو عمارت خالی کرنے کی نوٹس دی گئی تھی نالے کی صفائی کے لیے یہ نوٹس جاری کی گئی تھی نالے میں گیس بھر جانے کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا ہے پولس تحقیقات کر رہی ہے بعض خبروں میں مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بتائی گئی ہے بتایا گیا کہ نالے میں دو دھماکے ہوئے دھماکہ اس قدر طاقتور تھا کہ بینک کی عمارت تباہ ہو گئی اور آس پاس کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ایرانی عہددار علی باقری کنی نے کہا ہے کہ تین یورپی ملکوں نے ویانہ میں ایران کے نقطہ نظر سے اتفاق کیا ہے کہ باتچیت سنجیدہ ہونی چاہیے اور نتیجے سے جڑی ہونی چاہیے ویانہ باتچیت میں وقفہ دیا گیا ہے اب یہ باتچیت کچھ دنوں بعد پھر سے شروع ہوگی علی باقری کنی باتچیت میں وقفے کی وجہستے تہران واپس لوڑ گئے ہیں رشیہ نے کہا ہے کہ ویانہ میں ساتھویں دور کی باتچیت کامیاب رہی اس دوران یورپی یونین نے کہا ہے کہ وقت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے ایک ہیرانی عہددار نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل شہر پسند کارہ وائیوں کے ذریعے ویانہ باتچیت کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کر سکتا ہے یورپی عہدداروں نے کہا ہے کہ ویانہ باتچیت میں وقفے سے وہ مایوس ہیں انہوں نے کہا کہ ویانہ میں باتچیت تیزی سے اس جگہ پہنچ سکتی ہے جہاں ڈیڈ اینڈ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ تقنیقی پروگرس ہوئی ہے ایک سینئر امریکی عہددار نے باتچیت کے تعلق سے جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ بہت غیر یقینی پائی جاتی ہے سفارتکار انہوں نے کہا ہے کہ وہ جل دوبارہ باتچیت چاہتے ہیں چائنہ کی نمائندے نے امید ظاہر کیا کہ باتچیت سال کے ختم سے پہلے دوبارہ شروع ہو جائے گی یورپی یونین کے سفارتکار اینڈرک مورا نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں باتچیت دو ہزار اکیس کے دوران ہوگی ایرانی عددار علی باقری کنی نے کہا کہ سمجھوتے پر پہنچنے کی رفتار کا دار و مدار مغربی ملکوں پر ہے ینایڈ نیشنز میں ایران کی نمائندہ نے انسانی حقوق کے بارے میں ایران کے خلاف ایک قرارداد کی مضمت کی ہے زہرہ ارشادی نے کہا کہ جو لوگ اس قرارداد کی تائید کر رہے ہیں وہی نسل پرستی اور ناجائز قبضوں کے حامی ہیں بہتر ہوگا کہ وہ انسانی حقوق کے بارے میں دوسروں کو واضح و نصیحت نہ کریں اور انہیں نشاندہ ہی کہ کینیڈا امریکہ اور اسرائیل جیسے ملکوں نے اس قرارداد کی تائید کی ہے حالانکہ وہ خود نسل پرست ہیں اور ناجائز قبضوں کی تائید کرتے ہیں اس قرارداد کی تائید کرنے والے ملکوں کو پوائنٹ سکور کرنے میں اور انسانی حقوق کو ایک ہتیار کے طور پر استعمال کرنے کے سی وقت کسی اور بات میں دلچسپی نہیں ہے جمعہ کے دن یون جنرل سمبلی میں ایران کے خلاف یہ قرارداد منظور کی گئی تھی جس کا تعلق ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال سے ہے جاریت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو فلسطینی تنظیموں نے مغربی کنارے کے نابلس میں شوٹنگ کے ایک واقعے پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اسرائیلی جرائم کا فطری جواب ہے نابلس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک گاڑی سے فائرنگ کی گئی تھی اس واقعے میں ایک اسرائیلی ہلاک ہوا اور دو یہودی آبادکار زخمی ہوئے کسی بھی تنظیم نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے حماس ترجمان حاظم قاسم نے ایک بیان میں حملہ آوروں کو شاباشی دی انہوں نے کہا کہ ہم نابلس میں قابض طاقتوں اور قاتل آبادکاروں پر حملے کے لئے مبارک بات دیتے ہیں یہ حملہ فلسطینی علاقوں پر ناجائز قبضے کے خلاف ہماری جائز جد و جہت کا سلسلہ ہے حماس لیڈر اسماعیل حانیہ نے کہا کہ صابق امریک کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کو وہ پاؤں کی جوتی پر رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ صدی کی ڈیل اور قدس کو امریکی دار الحکومت قرار دینے کا اعلان ناقابل قبول ہے اسماعیل حانیہ نے اسطنبول میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی اس کانفرنس کا عنوان فلسطینی قوم اور مسلم امت کا اتحاد تھا حماس کی سیاسی لیڈر خالد مشال نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم لبنان کی خودمختاری کی عزت کرتی ہے اور برج الشمالی واقعی کو فلسطینی کیمپوں کا میدان جنگ منن نہیں دے گی انہوں نے ایک میٹنگ کے دوران یہ ریمارکس کی ہے اس موقع پر انہوں نے ان نوجوانوں کے رشتہ داروں سے بلاقات کی جو سیدون شہر میں برج الشمالی ریفیوجی کیمپ میں فتح کے بندوق برداروں کی فائرنگ میں ہلاک ہوئے ہماس لیڈر نے کہا کہ قاتلوں نے نفرت کے قابل جرم کیا ہے اور وہ سزا سے نہیں بچ سکتے انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اپنی زمین پر واپس نہیں لڑتے ہم لبنان کی زمین پر مہمان ہیں انہوں نے کہا کہ فلسطینی شہیدوں نے تاریخ بنائی ہے اور اس پر امت کو فقر ہے ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہم نے ہمیشہ شہیدوں کے خاندانوں کا ساتھ دیا ہے مغربی کنارے میں کئی مقامات پر فلسطینیوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں ان جھڑپوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے اسرائیلی فورسز نے کم سے کم دس فلسطینیوں کو گرفتار کیا فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی پولس نے کئی لوگوں کو گھروں میں گھس کر گرفتار کیا شیخ جرہ کے فلسطینیوں کی تائید میں مظاہرہ کرنے والے اس جھڑپ میں زخمی ہوئے اسرائیلی وزیرعظم نیفٹیلی بنیٹ نے کہا ہے کہ وہ نابلس کے قاتلوں کو پکڑیں گے نیفٹیلی بنیٹ نے کہا کہ اس وقتے کی ذمہ داروں کو پکڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ان یہودی آبادکاروں پر اس وقت حملہ کیا گیا تھا جب وہ ایک مذہبی ادارے سے باہر نکل رہے تھے سعودی کران پرنس محمد بن سلمان نے جدہ کے ایک علاقے میں بیس بلین ڈالر کے ماسٹر پلان کا اعلان کیا ہے سینٹرل جدہ کے لیے اس منصوبے پر تین مرحلوں میں عمل ہوگا پہلا مرحلہ دوہزار ستائیس کے ختم تک پورا کیا جائے گا اس پروجیکٹ کا مقصد دوہزار تیس تک سعودی عرب کی معیشت میں سینٹالیس بلین ریال کا اضافہ ہے افغانستان کی طالبان حکومت نے کہا ہے کہ وہ پاسپورٹ جاری کرنا شروع کرے گی اس سے کئی شہریوں کو امیت پیدا ہوئی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر جا سکتے ہیں ہزاروں افغان شہریوں نے ملک سے باہر نکلنے کے لیے سفری دستاویزات حاصل کرنے کی درخواست داخل کی ہے فلپائن میں طوفان سے تباہی آئی ہے کئی لوگ کھانے اور پانی کے لیے ترس رہے ہیں اہددار نقصانات کا اندازہ کر رہے ہیں اٹھارہ ہزار سے زیادہ سپاہی اور ریسکیو ورکرز امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں انڈیا اور سینٹرل ایشیا کے ملکوں کے درمیان تیسری سالانہ بات چیت ہوئی اس بات چیت میں تجارتی تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا وزیر خاجہ ایز جیشنکر نے اس موقع پر تاجکستان کے فورن منسٹر کے ساتھ الگ ملاقات کی اس کے علاوہ وہ بعض دوسرے ملکوں کے وزیروں سے بھی ملے اس طرح کی دوسری میٹنگ پچھلے سال اکٹوبر میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوئی تھی انڈیا سینٹرل ایشیا کو اپنا توسیعی پڑوسیا ایکسٹینڈڈ نیبر ہوت سمجھتا ہے جیشنکر نے اس سال قازقستان کرغستان تاجکستان اور ازبکستان کا دورہ کیا تھا اور ان ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی تھی اتر پردیش کا سیاسی ماحول کافی گرما گیا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے چھتیس ہزار دو ستیس کروڑ روپے کے خرصے تعمیر کیے جانے والے گنگا ایکسپریسوے پروجیکٹ کے لیے سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اتر پردیش یا یوپی اور یوگی مل کر اپیوگی بناتے ہیں وزیراعظم نے اپوزیشن پارٹیوں خاص طور پر سماجوادی پارٹی اور اس کے لیڈر اکھیلیش یادوں پر سخت تنقید کی اور ان پر کرپشن کو شاہ دینے کا الزام لگایا کانگرس لیڈر راہل گاندی نے اتر پردیش کے امیٹھی میں ایک ریالی سے خطاب کیا انہوں نے اپنے ستابق لوگ سبا حلقے میں مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا راہل کی بہن پریانکہ بھی اس موقع پر موجود تھی جو اتر پردیش میں کانگرس کی انچارج ہیں راہل نے کہا کہ امیٹھی کی ہر گلی بلکل ویسی ہی ہے صرف عوام کی آنکھوں میں حکومت کے خلاف غصہ ہے پریانکہ گاندی نے اس موقع پر وزیراعظم نریندر موڈی کو نشانہ بناتے ہوئے سوال کیا کہ پچھلے سات سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھیر لیتے ہیں کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوی نارینا جی ایچ ایم سی اور ریرا اپروفد پروژیک بلانکس پر مشتمل ایک محفوظ get it community اسلامی سنٹر اور مسجد state of art security system کے ساتھ in-house water filtration plant separate slaughterhouse swimming pool children's play area gym indoor games jogging track وسی basement car parking area 30% down payment 70% easy installment پیرز عزیز کنسٹرکشن اپوسیٹ ریلین سمارٹ طولی چوکی ہیدر آباد king's dream view city شہر ہیدر آباد کے بیچ او بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائین گھٹا سے صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر at cargo airport road get it community water pipeline drainage electricity pt road سے آراز تھا hmda approved layout آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار محول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیئرس عزیس کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدر آباد اومائکران ڈیلٹا سے نرم ہونے کا کوئی ثبوت نہیں بریٹش ایکسپورٹس کی وارننگ برطانیہ میں تیرانوے ہزار نئے انفیکشنز اومائکران پورے یورپ میں بجلی کی رفتار سے پھیل رہا ہے فرانس کے وزیر آزم نے دی وارننگ نوی ممبئی کے سکول میں اٹھارہ سٹوڈنٹس کووٹ پوزٹیو پورے ملک میں سات ہزار سے زیادہ نئے کیس یورپی ملک ویانہ باچیت میں وقفے سے مایوس ایران نے کہا سمجھوتے کا دار و مدار مغربی ملکوں پر ہے نابلس کے قاتلوں کو پکڑیں گے اسرائیلی وزیر آزم نے دی وارننگ حماس نے دی حملہ آوروں کو شاباشی جدہ کی ترقی کے لیے بیس بلین ڈالر کا ماسٹر پلان محمد بن سلمان نے کیا اعلان انڈیا اور سینٹرل ایشیا ملکوں کے بیچ تیسری سالانہ باچی تجارتی تعاون بڑھانے پر غور یوپی کا سیاسی ماحول گرمایا موڈی اور راہل نے کی ریلیاں پریانکہ نے پوچھا سات سال میں کیا کیا یہ تھی آج کی خبریں اب شجی اللہ فراسط کو دیں اجازت اور اپنا بے حد بے حد خیال رکی اللہ حافظ موسیقی